بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ایر فور جوب 2024 اناؤنسڈ جی ڈی پی ایر ڈیفنس ایرونارٹیکل انجینیرنگ ایڈوکیشنل برانچ ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی آئی ٹی این لوجسٹک برانچ ریٹن ٹیسٹ ہائیٹ شورٹ لیسٹ ہاؤو وی اپلائی فور پاکستان ایر فور جوب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا بتاؤں گا ریٹن ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے ہائٹ کتنی ریکوائیڈ ہے اور شورٹ لیسٹ کا کیسے پتا چلتا ہے اور اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے فول ڈیٹیل آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ان کے لیے اپلائی کرنا ہے کیا کیا کرائیٹیریا ہے ویڈیو کو آپ نے انتکھ واش کرنا اس کا کوئی بھی پارٹسکپ نہیں کرنا ادروائز آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی اور کچھ چینجز اس میں ہوئی ہیں وہ آپ لوگ لازمی دیکھ لیں سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے لیٹس سٹارٹ تمام امدوار کی ریجیسٹریشن پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ پر آن لائن ہوگی www.joinpf.government.pk ریجیسٹریشن ڈیٹ 31 آگست 2024 سے سٹارٹ ہو رہی ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی 8 آف سپتمبر 2024 ہے سو ٹائم سے اپلائی کر لیں تو 31 آگست سے اس کی ریجیسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی لیٹرن ٹیسٹ اس کا کیسے ہوگا لیٹرن ٹیسٹ اس کا سارا کمپیوٹر پر ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد ایکیڈیمک ٹیسٹ ہوگا پھر اس کے بعد شارٹ لسٹ آپ کی لگے گی شارٹ لسٹ کے بعد آپ کا انیشل میڈیکل ہوگا پھر انٹرویو اور دن آئیسیس بی لیٹر آئیسیس بی لیٹر ان کینڈیڈیٹ کو ملے گا جو شارٹ لسٹ ہوئے ہوں گے ٹیسٹ کا پیٹرن انٹیلیجنس وربل پلس نون وربل دن ایکیڈیمکس میں انگلیش فیزکس اور میٹس یہ سارے ٹیسٹ ہوں گے میرٹ لسٹ کب لگے گی آفٹر 30 ڈیز تیس دن کے بعد آپ لوگ کی میرٹ لسٹ لگے گی کمیشن نورس دیٹیل ہنڈر پرسن ریکومنڈیڈ وربل نون وربل ایکیڈیمک کمپیوٹر کمیسٹری میسس انگلیش انٹرویو پیسشن ٹویلف ہنڈر اس کی فیز ہے ابھی آپ ٹائم سے بائی کر لیں تاکہ ایزی لی اپنا ٹیسٹ کلیر کر جائیں ائر فورس میں پرپریشن کا ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے اس لیے ٹائم سے پرپریشن ابھی سٹارٹ کر لیں میں نے آپ کو ٹائم سے بتا دیئے کہ جاب اناؤنسٹ ہو گئی ہے سو ابھی سے اپنی پرپریشن سٹارٹ کریں تاکہ آپ ایزی لی اپنا ٹیسٹ کلیر کر جائیں اور شارٹ لسٹ میں آپ کا نام ایزی لی آجائیں جنرل ڈیوٹی پائلٹ ٹوینٹی 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 فور الیجیبیلیٹی کرائٹیریا ایج سکسٹین ٹو ٤وینٹی ٹویئرز ہونی چاہیے ٹوینٹی فیفت آف اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی فائف تک نیشنلٹی میل ان فیمل سیٹیزن آف پاکستان ہائیڈ دونوں کے لیے میل اور فیمل دونوں کے لیے فائی فیٹ فور انچ ہونی چاہیے وی ین سکس بائی سکس ہون سنا چاہیے ایڈوکیشن ایفایسی پری انجنیرنگ پری میڈیکل اور آئی سی ایس 65% marks in FSC پہلے 60% تھے اب 65% ہو گئے ہیں aeronautical engineering eligibility criteria age آپ کی 16 to 22 years ہونی چاہیے 25th of April 2025 تک nationality male and female citizen of Pakistan height آپ کی 5 feet 4 inch ہونی چاہیے male کے لیے female کے لیے 4 feet 10 inch education FSC pre-engineering ہونی چاہیے 65% marks in FSC تو اس بار 65% marks کر دیئے merit high کر دیئے air defense scores eligibility criteria age 16 to 22 years ہونی چاہیے 25th of April 2025 تک nationality only male citizen of Pakistan height آپ کی 5 feet 4 inch ہونی چاہیے education FSC pre-engineering medical اور ICS ہونی چاہیے 65% marks in FSC next ہے admin and special duty eligibility criteria age 16 to 22 years ہونی چاہیے 25th of April 2025 تک nationality male citizen of Pakistan height 5 feet 4 inch education FSC pre-engineering pre-medical اور ICS 65% marks in FSC 65% marks in FSC یہ eligibility criteria ہے admin and special duty logistic branch eligibility criteria age 16 to 22 years 25th of April 2025 تک nationality male citizen of Pakistan height 5 feet 4 inch ہونی چاہیے education FSC pre-engineering pre-medical اور ICS 65% marks in FSC یہ eligibility criteria ہے logistic branch کا ابھی center for test جہاں پر test ہوں گے اپٹاباد پشاور ہیدراباد ڈی آئی خان راولپنڈی رحیم یارحان سکر سوات سیالکوٹ فیصلہ باد کراچی خاریاں کوئٹا لاہور ملتان اور مزفرہ باد یہ آپ کے center ہے test کے لئے سو یہ تھی complete ویڈیو ہماری پاکستان Air Force Commission jobs کی تو اگر آپ لوگ کا کوئی بھی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو like subscribe لازمی کریں نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو online طریقہ بتائیں گے کہ اس کے لئے کیسے apply کرتے ہیں تو اس بار بہت سی چیزیں change ہو گئی ہیں تو آپ آپ ہمارے ساتھ اس چینل پر لازمی رہیں تاکہ آپ کو new changes کا time سے بتا دیں کوئی بھی question ہو تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور اس بار جو percentage change ہوئے آپ لوگ کو میں نے بتا دیا پہلے 60% 30 بار 65% تو کوئی بھی question ہو تو آپ پوچھیں time سے اپنا time نہ ویسٹ کریں اور آپ کو full detail میں نے اس ویڈیو میں بتا دی اب online registration کا next ویڈیو میں بتایا جائے گا thanks for watching stay blessed like and subscribe my youtube channel for more videos اللہ حافظ